دیئر پیرنٹس سٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز اسلام علیکم میں شاہد شیخ آپ کو جوید پبلیشرز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنی کتاب زینہ اردو برائے جماعت سو ایم سبق نمبر سترہ کی جانب سبق نمبر سترہ ہم نے کی مری کی سیر حاصلات تعلق اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سنی ہوئی کہانی قصے یا گفتگو سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عدد کے محول کے بارے میں کسی موضوع پر کم از کم دس جملوں پر مربوط عبارت لکھ سکیں گے کہانی یا عبارت پڑھ کر تفہیمی سوالات کے درست جوابات دے سکیں گے کسی کہانی یا عبارت کو اپنے الفاظ میں مناسب لب و لہجے تلفز اور اہنگ سے بیان کر سکیں کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم دس جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں استعجابیہ جملوں کی نشاندہی کر سکیں اپنی اور دوسروں کی پسند یا نا پسند اور دلچسپیوں سے متعلق بات چیت کر سکیں گے روزمرہ کے معاملات اپنے گھر، اسکول، محلے، کھیل کے میدان میں رواداری اختیار کر سکیں اس سبق میں جس الفاظ کا تلفز ہم سیکھیں گے ان میں چیدہ چیدہ الفاظ ہیں وعدہ، مشہور، چیئر لفٹ، پتلا اور نعمت آئیے بڑھتے ہیں سبق کی روانی کے متعلق موسم سرما کی چھٹیاں ہوئیں تو میری بہن آلیا نے ابا جان سے کہا ابا جان آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سردیوں کی چھٹیوں میں آپ ہمیں مری کی سیر کروائیں گے ابا جان نے کہا آلیا بیٹی مجھے اپنا وعدہ یاد ہے ہم کل ہی مری کی سیر کو جائیں گے تم اپنی امی جان کے ساتھ مل کر سفر کی تیاری کر لو تمام تیاری مکمل کرنے کے بعد اگلے دن ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر راولپنڈی سے مری روانہ ہوئے گاڑی بل کھاتی ہوئی سڑکوں پر سفر کر رہی تھی راولپنڈی سے مری کا سفر تقریباً دو گھنٹے کا ہے ابا جان نے مری کے ایک ہوتل میں کمرہ بک کروا لیا ہوتل پہنچ کر ہم نے کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا اس کے بعد ہم سب مری کی مشہور سڑک مال روڈ کی سیر کرنے چلے گئے اس خوبصورت سڑک پر بہت زیادہ رونک تھی سجی ہوئی دکانیں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی امی جان نے ایک دکان سے میرے لیے اون سے بنی ہوئی ٹوپی اور آلیا کے لیے اون اور موٹیوں سے بنا ہوا خوبصورت مفلر خریدا میں نے فوراں ٹوپی پہن لی آلیا نے بھی مفلر اوڑ لیا ابا جان نے کچھ خوشک میوے خریدے تین میں برف باری شروع ہو گئی برف روئی کے گالوں کی طرح زمین پر گر رہی تھی یہ انتہائی خوبصورت منظر تھا ہم نے اپنے کیمرے اور موبائل فون میں تصویریں بنائیں شام ہو چکی تھی ہم سب تھک کر ہوتل واپس آ گئے اگلے دن ہم نتھیا گلی کی طرف روانہ ہوئے نتھیا گلی کا علاقہ خوبصورت پہاڑوں اور ہرے بھرے درختوں سے گھیرا ہوا ہے امی جان نے پھل اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ رکھ لیں تھی ہم سرسبز گھاس پر چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ کر رہے ہیں اگلی صبح ہم نیو مری پتریاتا کی سہر کو نکلے برف سے ڈھکے سنوبر کے درخت آئیت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے پھر ہم چیئر لفٹ میں بیٹھے چیئر لفٹ پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے اوپر سے گزرتی ہے چیئر لفٹ سے گھنے جنگل اور پہاڑوں کا نظارہ بے حد خوبصورت معلوم ہوتا ہے چیئر لفٹ پر سہر کا بہت لطف آیا دوپہر کو ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو برف باری دوبارہ شروع ہو گئی ہم سب بے حد خوش ہوئے میں اور آلیا برف کے گالوں سے کھیلنے لگے ہم نے برف کا پتلہ بنا کر اسے ٹوپی پہنائی اور ہم نے برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے کی طرف بھی پھینکے میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم ہمیشہ مری میں ہی رہیں لیکن اگلے روز ابباجان نے بتایا آج ہم واپس راولپنڈی روانہ ہوں گے راولپنڈی واپس جاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو کس قدر خوبصورت بنایا ہے ہم سب کو اپنے وطن کی سیر کرنی چاہیے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے مری سے واپسی پر میں بہت خوش تھا لیکن کچھ اداس بھی تھا مری کی سیر مجھے ہمیشہ یاد رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ موسیقی